ہیپی نوئیر لاکھوں مسلمان نوجوان تیاری کر رہے ہوں گے آ رہا ہے اکتیس دسمبر ہم بھی خوب تہلیں گے ہم بھی رات بر بھونیں گے ہم بھی خوب گائیں گے ہم بھی خوب خرچ کریں گے اس لیے کہ نیا سال مناتے ہیں سبحان اللہ وارے مسلمانوں واہ واہ ہوتا ہزاروں لاکھوں لڑکیاں مسلمانوں کی اس دکتیس دسمبر کی رات میں شاندار کپڑے تہن کر جیس تہن کر سڑکوں پر نکلیں گی رات رات بھر تماشا کریں گی اس لیے کہ ان کو یہ دکھانا ہے کہ ہم اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے قدر کرنے والے ہیں عیسائی کیلنڈر کا ایک نیا سال شروع رہا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے یہ نیا سال تو جب وہ نیا سال آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی رزبت لکھنے والا تو ہمیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے پھر یہ اس امت کا حال یہ بھی خراب ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ دنیا کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ویلادت اس طرح مناتے ہیں تو ان مسلمانوں کو یہ جوش آیا انہوں نے کہا کہ اچھا تم عیسیٰ کا جشن ویلادت اس طرح مناتے ہو تو ہم بھی محمد الرسول اللہ کا جشن ویلاد منا کر دکھائیں ہم بھی منائیں گے ہم بھی خود و فضور خدیان کریں گے ہم بھی جنس نکالیں گے ہم بھی عالم نکالیں گے ہم بھی دھول تماشے نکالیں گے ہم بھی نمازیں چھوڑیں گے ہم بھی خود تماشے کریں گے اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ویلاد منا رہے ہیں آ رہا ہے وقت قریب عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد کا وقت بہت دور تو نہیں لگتا اس کے بعد کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا ہے تم میں سے جو عیسیٰ کے قریب جا سکے مل سکے تو عیسیٰ سے میرا سلام کہہ دے لیکن آپ جنتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کون جا پائے گا یہ ناشنے گانے والے مسلمان جا پائیں گے یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیے جائیں گے جاؤں تم دجال کے پاس تمہارا کون تعلق نہ عیسیٰ سے ہے نہ محمد سے لوگ ان کیوں کو معمولی سمجھتے ہیں نئے سال کی مبارک بات دینا معمولی سمجھتے ہیں ایک روزہ دس محرم کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ آپ تم یہودی لوگ دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے نبی موسیٰ کو جو فتح ملی تھی فرعون پر تو وہ دس محرم کے دن ہی میں ملی تھی تو ہم لوگ اس کی یاد منا دے تو حضور نے فوراً فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس پر شکر منانے کا تو ہمارا حق تم سے لادا ہے اس لئے ہم بھی اگلے سال روزہ رکھیں گے ہاں ایک کام کریں گے ہم ایک روزہ اس کے ساتھ ملان دیا کریں گے تاکہ تمہارے عمل سے مشابہت نہ ہو جائے پتا چلا اللہ کے رسول نے ایک بات یہ سکھائی ہے کہ نیک عامال بھی اس طرح کرنا کہ اس میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے گمراہ لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے جس نبی نے اپنی عمت کو نیک عامال کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہیں وہ عمت ناچ گانے میں بھی اپنے نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہی ہے یہ ایس امیت بھیجنا یہ نئے سال کی مبارک بات دینا یہ کارڈ دینا یہ تبازنہ کرنا یہ ہائی ہیو کرنا یہ اس طرح کی تقریبات کرنا یہ ٹیک کٹنا یہ اس رات کو تفریحات میں گزارنا یہ سب کا سب کفر میں شرکت ہیں اور کفر سے مشابہت ہیں یہ اس سے کم نہیں ہے آج تیس مجلس میں اللہ تعالی ہمیں چند نعمتیں عطا فرما دیں پہلی بار ہمارے دل کو ایک شدید جہرہ تعلق ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام سے سارے نبیوں سے اور اپنے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیں اور عیسیٰ علیہ السلام تق سے تعلق ہو جائے حضرت مریم سے ہمارا تعلق ہو حضرت مریم کی محبت اور عقیدت ہمارے دل میں ہو اور ہم اپنی بچیوں کے جب کوئی جب تربیت دیں اپنی بچیوں کو پالیں پڑھائیں تو کوشش کریں کہ حضرت مریم کی ادائیں اپنی بچیوں کے اندر اتاریں کسی طرح سمجھا مجا کر بھی اتاریں دعائیں مان کر بھی اتاریں ایسے ہی جگہ پر ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں جہاں ان کو بے حیائی اور بے پردگی نہ سکھائے جائے بلکہ مریم والی پاک دامنی سکھائیں ہر منوجوان جس کے ابھی شادی نہ ہوئی ہو وہ اللہ پاک سے یہ دعا مانگے اللہ مجھ کو بھی پاک دامن لکھئے اور اللہ مجھے کوئی پاک دامن شریک زندگی دے دے اللہ مجھے کوئی پاک دامن بیوی عطا کر دے جو نیا بیوی پاک دامن ہوتے ہیں اب طیبات و لطیبین اور پاک دامنے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کے اولاد کو بھی پاک دامن لکھتے ہیں خاندائم پاک دامن بنتا ہے اس کی وجہ سے برکتیں اترتی ہیں اس گھرانے عیسیٰ علیہ السلام یہ شخصیت کا ایک پیغام محبت کا، خیرخواہی کا، خدمت کا، صبر کا، ورداش کا اشار کا بھی ہے انہوں نے تو اپنے لئے کچھ کیا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنا ایک گھر بھی نہیں بنایا عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی شادی بھی نہیں کی عجیب و غریب بات ہے چنانچہ حضور نے یہ بیان فرمایا کہ جب دوبارہ وہ دنیا میں اتریں گے تب ان کی شادی میری امت میں سے کسی کے ساتھ ہوگی اللہ اکبر خود حضور نے فرمایا اور پھر ان کی اولاد بھی ہوگی اور پھر ایک آخری بات اور سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اس کے بعد چاریس سال رہیں گے اور چاریس سال کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور وہ میری قبر کے پاس مدین منورہ میں دفن ہوں گے